خصکر رحمہ کوئی ہلپر نہیں تھا اس لئے ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملے گئے یہ دس دیارہ سال کے بچے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار بچہ ہے اب یہ جو ہے نا باپ کہہ رہا ہے انس سمجھدار بچہ ہے یہ اس کی صلاحیت ہے بچے کی کہ اس کے اندر سمجھداری ہے وزدم ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں اور ایک دس سال کا بچہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اب ہمارے ہاتھ یہ کہ اگر کوئی دس سال کا بچہ خود سے بھی یہ کہنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ماں کہے گی ابھی تم اس قابل نہیں وہ اللہ کے رسول وہ اتنی بڑی شخصیت تم کیا کرو گے تم تو ان کو تنگ کرو گے چھوڑو پرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح انکریج کرتے ہیں حضرت انس بہت سے اس میں واقعہ سناتے ہیں تو پہلا قدم کس نے اٹھایا ماں باپ نے انہوں نے اپنے بچے کے لیے سوچا کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے اس کو انکریج کیا اور صرف انکریج نہیں کیا لے گئے ساتھ ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو ان کو بھی کانفیڈنس دیا کہ اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں یہ بہت سمجھدار ہے چھوٹے ہوتے بھی سمجھدار ہیں ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ جو اس عمر میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن نباپ ان کو سمجھدار نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑی ہوتی بہت ہائی ہوتی اور وہ ان کو نکمہ ہی سمجھیں چلے جاتے ہیں تو بچوں کو ان کی خاص صلاحیت کو سامنے رکھ کے کانفیڈنس دیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت سفر اور حضر ہر جگہ کی میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا ہر جگہ آپ کی خدمت کرتا تھا آپ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور کسی کام کے بارے میں جسے میں نہ کر سکا آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہم سے اتنا سبر نہیں ہوتا نا ہم ساتھ ہی تفسرہ کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا یہ ایسے کیوں کیا یہ ویسے کیوں کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جہاں وہ اور بھی کانفیڈنس لوس کر جیتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا اچھا اس کا نقصان کے تو پھر ہمیں ہی ہوتا ہے جو وہ کام نہیں کر پاتا لیکن غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے اس کا کانفیڈنس خراب کرنے کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے خدمت لے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر منفی قسم کے اثرات نہیں ڈال رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت کریٹسائز کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ دیتے ہیں بچہ ہے اگر یہ کام نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں بچہ ہے یہ کتنی بڑی شہادت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا اور کبھی جو نہ کیا ہو تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اتنا ہے حصلہ ہم نے اسی طرح بچوں کی سیلف اسٹیم یا ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دیں بڑے کام بھی دیں ان کو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا گیا آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی دس سے کچھ زیادہ صورتیں یاد ہیں ایسا ہوتا ہے جیسے مجلس لوگوں کو بچہ آتا ہے تو ہم دیکھے ایک دم اس کو خوش ہوتے ہیں یا پیار سے دیکھتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے عدر زید کو دیکھا تو صحابہ نے اور تعریف کی کہ اس بچے کو دس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا ہے اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے فرمایا زید یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو عبرانی سبان سیکھ لو آپ نے کسی بڑے کو نہیں کہا بچے کو کہا رہے ہیں کہ تم یہ لینگویج سیکھ لو کیونکہ اللہ کی قسم اپنے خطوط کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں کہ جب مجھے ان سے لکھوانا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی ابھی پندرہ دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں اس میں محارت حاصل کر چکا تھا ماسٹری حاصل کر لی تھی میں ان کے خطوط پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا اور جب آپ جواب دیتے تو میں ہی اسے لکھا کرتا تھا اب آپ دیکھئے کہ ایک بچہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک ہیڈ اپ سٹیٹ ہیں ان کے خط پڑھ کے سنا رہے ہیں اور خط لکھ رہا ہے کبھی آپ دیں گے کسی بچے کو یہ کام اگر وہ کرنا بھی چاہے تو ہم کہیں گے جاؤ جاؤ تم بچے ہو ادھر بڑوں کی وجلیس میں نہ بیٹھو لیے بچوں کی جو فیزیکل ویکنسز ہیں ان پر ہسنا نہیں نا کسی کو ہسنے دینا ہے بولی نہیں کرنے دینا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے حق لا کے بولتے ہیں یا بعض وقت تھوڑے موٹے ہوتے ہیں یا بعض وقت کوئی اور کمی بیشی ہوتی ہے تو اس پر آپ نے ان کو مزاق کا نشانہ نہیں بنانا اور نہ بننے دینا ہے کوئی اور بھی بنا رہا تو اس کو بھی روکنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو حکم دیا تو وہ درخت پر چڑ گئے آپ نے انہیں کچھ لانے کے لیے کہا تھا صحابہ ابن مسعود کو جب درخت پر چڑتے وہ دیکھتے ہیں تو ان کی پندلی ان کو نظر آتی تو وہ پتلی پتلی پندلیاں دیکھ کے ہنسنے لگتے آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی پندلیوں پر ہنس رہے ہیں کہ پتلے پتلے اوپر چڑے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً عبداللہ کا فاؤں قیامت کے دن میزان میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا تو من پندلیوں پہنس رہے ہو یہ اہد سے بھی زیادہ بھاری ہے ادھر صحابہ بھی رک جائیں گے جن کی ہنسی نکل گئی بعضوں کو تو ترمی کوئی ایسی چیز دیکھا ہے بے خیار بھی ہنسی نکل گیا اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو قطن کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا کہ ہائے میری پیڑلیاں ایسی کیوں لیکن اس کے برقس ہم کیا کرتے ہیں کوئی جو بچے میں ویکنس ہو جس میں اس کا اپنے بچارے کا کچھ بھی قصور نہ ہو اسے بار بار تانے دیتے چلے جاتے ہیں لہذا اب احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کیجئے اسی طرح بچوں کو جو ٹائم دینے کی بات ہے توجہ دینے کی برادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن حسین سرخ کمیز پہنے ہوئے آئے وہ گر رہے تھے اٹھ رہے تھے شرامتیں کر رہے تھے آپ ممبر سے اترے ان کو پکڑا اور دونوں کو ممبر پہ لے گئے ہم ہوتے تو کیا کر اس بچے کو پکڑا اور باہر لے جاؤ آپ نے کسی کو نہیں کہا وہ آ رہے ہیں گر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ اترتے ہیں جا کے ان کو پکڑی اوپر لے آتے ہیں اب ان کو پتہ ہمیں توجہ دی جاری ہے کیونکہ سیلپ اسٹیم بڑھ رہے ہیں